ایک بار پھر آپ سب ہی کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں اور آج اس ویڈے میں ہم بات کریں گے ائر فورس کی فیزکس کے موک ٹیسٹ نمبر سیون کے بارے میں اور کس نے تک پہلے والے موک نہیں دیکھے تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے پلیلسٹ بنا دیا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کو ائر فورس کے رگارڈنگ کافی helpful کنٹینٹ آپ پر ملنے والا ہے میں جلدی میں میٹس کے اوپر اور انگریجی کے اوپر اور پلس میں راگہ کا بھی سوچ رہا ہوں راگہ کے اوپر بھی ویڈیوز بنانا شروع کروں اور میٹس وغیرہ میں تھوڑا بہت بتاؤں گا کیسے کرنا ہے انگلیس وغیرہ ان سب میں ویڈیو لاؤں گا چپٹر وائز اور کس کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ میرے کو میری پرسنل انسٹرگرام آئیڈی اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرا کریں اور لائک بھی کریں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوئیسٹن ہمارا آج کا ہم سے پوچھ رہا ہے ایسا یونٹ آف ریڈیو ایکٹیوٹی تو ہمیں پوچھ رہا ہے جو ریڈیو ایکٹیوٹی ہے اس کی ایسا یونٹ کیا ہے تو اس کی اوپسن ہمارے پاس کیا کہہ دیا ہے کیوری بیکگرل کلام پر کلوگرام ریڈین اور یہاں پہ جو ریڈیو ایکٹیوٹی ہے ہندی میں دیکھ رہے ہیں باقی میں ہندی انگلیس دونوں میں سمجھا رہا ہوتا ہوں لیکن لکھ نہیں سکتا ہوں ہندی میں سمجھو اس بات کو سمجھنے کوئی شکر ہو جو کونسپٹ میں سمجھا رہا ہوں اور اس کو نوٹ بھی کرتے ہیں اگر اپنی کوپی میں ساتھ سا تاکی جب جاؤ تب ریوائز کر کے جاؤ ٹھیک ہے تو ہم سے پوچھا گیا ہے ایسا یونٹ آف ریڈیو سکر رہا تھا یا پھر ریڈیو ایکٹیوٹی اس کی کیا ہے بیک کر رہا ہے لہو رہے پوچھا ہوا قویشتن اے ائر فورس کی ریلی بڑھتی میں پوچھا ہوا قویشتن ہے ٹھیک ہے تو پہلا قویشن سمجھ آ گیا ہوگا اگلا قویشن یہ بھی امپورٹنٹ ہے پوچھا ہوا قویشتن یہ بھی موک میں موسیلی میں ویسے قویشن ڈال دوں گا جو کی ائر فورس میں پوچھے ہوئے قویشتن ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا تو اگلا قویشن دیکھتے ہیں کی فل فورم آف ایلیڈ ایلیڈ کی فل فورم کیا ہے تو ایلیڈ بیسکلی کیا ہوتی ہے ایک لائٹ کو جو چھوڑنے والی ہیں ایک ایمیٹ کرنے والی جو ایک ڈایوڈ ہے اس کو بولتے ہیں کیا ہوتا ہے لائٹ ایمیٹنگ ڈایوڈ لائٹ ایمیٹنگ ڈایوڈ obsession دیکھتے ہیں کون سا ہے لائٹ ایمرجنگ ڈایوڈ نہیں لیزر ایمرجنگ غلط لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ یہ ٹھیک ہے لیزر ایمیٹنگ ڈائیوڈ یہ غلط اس کا انصر کہہ جائے گا لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ اوپسن نمبر سی اگلا question دیکھتے ہیں یہ میں نے ہندی میں لکھا ہے ایک question n پرکار کے ارچالک میں کیا زیادہ ہوتے ہیں سنگھیا میں تو n type کے جو semiconductor ہوتے ہیں n type کے semiconductor ان میں کیا چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہمیں وہ بتایا ہے n type نام سے یہ پتا چل رہا ہے n مطلب negative negative 4 زیادہ ہوتا negative 4 زیادہ کب ہو جب electron زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب اس میں کیا زیادہ ہوتے ہیں اس میں زیادہ ہوتے ہیں electron hole نہیں ہوگا دونوں بھی نہیں ہوگا اس میں کیا گا electron اس کا کیا جائے گا answer اگلا question دیکھتے ہیں who discovered proton proton کو کس نے discover کیا تو اب یہ تینوں یاد کرنے ہیں تینوں میں کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی ہر بار پوچھ لیا جاتا ہے جی جی thومسن ہے اس نے کیا کر رہا ہے اس نے electron کا کر رہا ہے neutron کا کیا جس پچار جیرو ہوتا ہے اور e goldstein ہے اس نے کیا proton کا discover کیا ہے تو یہ تینوں کافی important آپ کو یاد ہونے چیز proton کا answer automatic پتہ چلے گا e goldstein ہے rather ford نہیں آئے گا کئی جگہ rather ford لکھا ہوتا ہے لیکن rather ford نے proton کا discover نہیں کیا سب سے پہلے goldstein نے کیا تھا تو goldstein نے اس نے کیا کیا proton کا discover کیا james chadwig ہے اس نے کیا neutron کا کیا اور اس نے کس کا جی جی thومسن نے اس کو electron کا کیا تو یہ آپ کو یاد ہونے چیز کافی important question ہے اگلا question دیکھتے ہیں پوچھاؤ question یہ بھی air force rayliverty میں کہ which element are present in the nucleus of an atom یہ جیسے ایک atom ہے یہ اس کا nucleus ہے positively charged nucleus ہے یہ اس کے چاروں طرف ادھر electron revolve کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں جو ہوتا ہے یہاں پہ ہوتے ہیں zero charge والے اور positive charge والے نیوٹرون اور proton تو اس کا جو nucleus ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے neutron اور proton تو اس کا آنسر کیا جائے گا c آنسر ایک دم کریکٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اگلا question دیکھتے ہیں loudness of a sound depends جو بھی اپنا sound ہے اس کی جو loudness ہے کس پہ depend کرے گی تو وہ depend کرتی ہے ہمارے پاس amplitude کس طریقے سے ایک جیسے اگر یہ ہے آپ کو دو example دیتا ہوں اس کا amplitude اتنا اس کا amplitude یہ چھوٹا سا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سے کوئی پوچھ لگی ان میں سے زیادہ loud کون سا ہو تو زیادہ loud یہ ہوگا جس کا amplitude زیادہ ہوگا amplitude مطلب یہ distance جو maximum سے جو پہ ہے اس کا distance یہ یہاں پہ یہ ہے تو جس کا سب سے زیادہ یہ کیا اس کا loudness زیادہ ہوگا as compared to this one تو loudness کس پہ depend کرتے ہیں loudness depend کرتی ہے amplitude پہ frequency پہ کیا depend کرتے ہیں shrillness example کے طور پہ دیکھ لو آپ ایک پر میں بتا دیتا ہوں جیسے اگر آپ کے پاس یہ دیا ہوا ہے اور ایک دیا ہوا ہے یہ تو اس کی frequency جیسے as compared to this تو یہ زیادہ shrill تیکھی یہ زیادہ ہوگی آواز as compared to this ٹھیک ہے چوبنے والی کانوں میں تو frequency کس پہ shrillness اور amplitude کیا loudness کو depend کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں اگلا question دیکھتے ہیں ampere is an SI unit ampere کافی helpful کافی important question ہے یہ ampere کس کی SI unit کافی easy بھی ہے electric current کی SI unit charge کی کی کلام ہے ٹھیک ہے اور ان کی آپ نورملی نکال سکتے ہیں اب ایک چیز یاد رکھنا ampere کس کی unit ہے electric current electric current کیا ہے ایک scalar quantity ہے مطلب اس کے پاس صرف کیا ہے magnitude direction نہیں ہے یہ یاد رکھنا کافی important ہے اگلا luminous intensity اگلا question کیا بول رہا ہے کہ luminous intensity کی SI unit کی luminous intensity basic SI unit میں سے ایک ہے تو اس کی SI unit کیا ہے candela candela کیا ہے اس کی SI unit ہے luminous intensity کی کی کیا ہے candela hertz کس کی ہے frequency کی radian کس کی ہے angle کی اور radian کس کی ہے solid angle کی یہ آپ کو یاد ہونی چاہی ہے ساری کی ساری کی کون چی کس کی ایسا unit ہے i hope یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور یہ mock test mostly وہ ہوتے جو ایر فورس میں پوچھے گئے ان کی ریگارڈنگ میں بناتا ہوں اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کرنا کمنٹ کر کے بتانا کیسے لگی اور کوئی ڈاؤٹ ہوتا آپ میرے کو وہ بھی بتانا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر بھی کریں اپنے بھائیو کے ساتھ جو ایر فورس